پرائیویٹ کلاقاتے چنے پھر آفیشن لے کر جو پرائیویسٹر ہاؤس میں میں نے یا ان سے وقت لے کر تنظیم کی اپنا ایک وفد لے کر وہاں میں نے ان کے سامنے مصمدہ رکھ دیا کہ دستور بھی پاکستان کے دستور میں پورا اسلام ہے لیکن چور دروازے ہیں جن سے وہ مؤثر نہیں تھے ان چور دروازوں کو بند کر دیئے خود بخود گاڑی کر پڑے گی وہ پھر میں مصمدہ تیار کر کے لے کر دیا وہ وہاں جاتا پیش کیا تھا وہاں میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے میں نے کہا دنیا صاحب آپ کو کیا پتا پاکستان کی کیا قدر و قیمت آپ تو یہی تھے یہی بیٹھے وہ پاکستان جو ہے جو چھپر جیسے پھار کر اللہ نے یاد رہی گیا ہم سے پوچھئے ہم نے جو تحریک پاکستان میں راتیں اور دن گدارے ہیں مہدتیں کی ہیں اور پھر یہ کہ ایک سو ستن میل کا سفر آگ اور پھول کا دریاء عبور کر کے بیس دن میں کیا ہے فیسار سے لے کر سلیمان کی اہلویٹ تک ہمیں پتا ہے پاکستان کی کیا معنی پاکستان کی قدر و قیمت نے آسو بھی آ گئے تو پوری ان کی براست جو ہے اکٹوپ براست موجود تھی ان میں راجہ زفوراق صاحب موجود تھے ان میں جنرل عبد المجید ملک موجود تھے اور پوری راب تو میاں صاحب نے کہا بیس جنرل عبد الملک کی بات جو ہے مجید ملک سب کا بات نہیں بھول سکتا کہ میاں صاحب انہوں نے تو کام کر دیا اب تو کام آپ کا ہے دستور کا مصوردہ بنا کر دیا آپ کو دیکھ لیئے ہیں اور یہ کہ پھروں نے کہا کہ اچھا تو راجہ صاحب دستور کا جو ہے تیار کیا ہے اس پر میں نے دھوکہ کھایا ہے لیکن یہ کہ بچ قسمتی سے بات پوری نہیں ہوئی نتیجہ یہی نکلا کہ صوف ریولیوشن کے شکل یہاں نہیں بن گئی اب بھی ظاہر بات ہے کہ مشورہ مجید ہوں اب اس وقت میں سوچئے آپ کس قدر خطرناک سیٹویشن ہے اگر آپ سینے ہاتھوں اسلام لے آتے تو یہ صورت نہ بندی سینے ہاتھوں موجود ہیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے سانہا سان سے وہ مصورتہ اتنے بڑے استحار کی شکل میں میں نے نوائے مک مشاہد کر آیا خبروں مشاہد کر آیا اور دونوں نے اللہ کا شکر ہے میں انہوں نے شکریہ آدھا کرتا اور بغیر پہتے بھی شائع کر دیا اس کے دبکورہ مصورتہ دیا گیا اسے ہم نے جو ہے تقسیم کیا دینی جماعتوں کے سربراہوں کو دیا کہ خدا کے لیے اس کو لے کر کھڑے ہو جاؤ اور انسان بھی کہتے ہیں آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا وہ راستہ اختیار کریں تو ایسی گاڑی چلتی بڑے سموتھ بھی یہاں اسلام آتا اور جائیت علماء کی رائے سے آتا اب تو آپ کہتے ہیں مجھڑ ہیں گمار ہیں انپڑھ ہیں یہ ہیں وہ ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ آپ نے نہیں کیا تو پھر یہ کہ وہ راستہ معاملہ جو ہے برقس کو بھی آیا ہے صورتحال انتہائی دوبارہ مخدوش ہو گئی ہے یعنی جو بھی معادہ ہوا تھا اس سے جو امیتی کرنے نظر آئی تھی وہ بعد میں میں آپ سے سکروں گا بہرحال اس معاملے میں میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں دیکھئے حضور صاحب سلوز نے بارہ برخ مکے میں جن دو جوٹ کی وہ جس پر ہم کر رہے ہیں وہاں کوئی انقلاب کی ش Edward نہیں ہو سکتا آپ کو جان بچا کر وہاں سے نکلنا اپڑا چھک ترسین دن وارس پار نہ سکتا اور مدینہ میں دو سال کے اندر کام ہو گیا اور کس کے ذریعے حضور کے ادلہ شاگردوں کی ذریعے ایک نوجوان مصب بن عمر ایک نابی نہ عبداللہ ابن عمد مکتوب رضی اللہ تعالیٰ اور وہاں پر یہ ہو گیا کہ دونوں قبیلوں پر بڑے لوگ اب حضور یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے جو یہاں پر تربیت اور تسکیہ کے مراحل کہہ کر آئے ہیں وہ تو ماں ہوئی نہیں ہے میں تو ماں نہیں آسکتا مراحل تو کہہ نہیں ہوئے کہ ماں جو بارہ برس میں یہاں کہہ ہوئے ہیں وہاں پر دو برس میں کیسے ہوگئے جب حضور خون بھی نہیں ہے مدف سے نفید دیوانی ہوئے ہیں تو وہ مراحل تو تہلی ہوئے ہیں اور بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہاں پر جو اسلام تھا وہ وہ نہیں تھا جو مکہ میں تھا مکہ کے اندر نفاث کا کوئی ذرہ موجود نہیں تھا اور مدینہ میں تو منابطہ پہلے دوسر تھی اور مکہ میں جو حکم حضور کا اور مدینہ میں آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ اہت کے اندر تین سو آدمی چھوڑ پر آگیا جلسے تین سو ایک ہزار کل نکلے تھے تین ہزار کے مقابلے میں ون ٹو تھری کی نشہ تو پہلے ہی تھی تین سو اور نکل گئے تو ون ٹو فور کی نشہ لے گی یہ سارا یہ ذاپیت ہو گیا منافقت وہاں کیوں تھی تربیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اس طرح کا حصہ تو نہیں ملا جا جیسا کہ مکہ والوں کو ملا تھا جس طریقے کی تربیت انترس کیا اور آپ نے تعلیم ان کا کیا تھا یعلم ہم الكتاب و الحکم یتلو علیہم آیاتہی و یعلم ہم الكتاب و الحکم لیکن بہارہ حضور کہتے ہیں کہ نہیں میں اس طریقے سے نہیں میرا جو طریقہ ہے اس کے مطابق پہولی تھا یہ نہیں اگر آپ کے لئے یہ دوائن انٹرونشن تھی آپ بلک کر رہیے یہ حضور کی سوٹ نہیں تھی مکہ سے مایوس ہوگر آپ کو رہتے ٹائف مدینہ کا توا کو خیال بھی نہیں آیا یہ اللہ کا پیچھنا تھا اور وہاں کے کچھ حالات کو یہ اللہ کا موضوع ہے پولنٹیکل سائنس کا موضوع ہے یہ کہ وہاں یہ کیوں اس طریقے سے جلدی سے حضور کو پامیابی حاصل ہوئی لیکن یہ کہ اس وقت میرا وہ موضوع نہیں میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ایک راستے کو سمجھتے ہیں کہ اصل یہ ہے ہم نے کرنا تو وہی ہے اسی طریقے سے ہوگا لیکن اگر اللہ کوئی راستہ راہ یسیر نکال دے تو ہم اس کا شکر عطا کریں گے ہم اس کا کفران نعمت نہیں کریں گے اللہ ہمیں اگر نکال دیا کوئی راستہ تو ہم اس کو استقبال کریں گے اس کو ہم اللہ کے شکر کے ساتھ جو ہے وہ قبول کریں گے ہمیں عام کھانے ہیں پھیڑ نہیں گرنے ایک اور جو چوتھی بات ہے جو کلوں نے تضاق تھا آپ عذاب کی دھمکیاں 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 دیتے رہتے ہیں اور آپ اپنی مایوسیوں پر مایوسیوں کے جس ترسلہ کرتے رہتے ہیں پھر آپ کے امید کی بات نہیں کرتے ہیں کون آپ کی کشنی میں سوار ہوگا اگر اتنی مایوسی ہے تو میں اس سبن میں یہلز کروں گا یہ بسنا کیا ہے دنیا میں حیات ہمیشہ ایک طرح کے حالات نہیں رہتے ہیں مدد جتت رہتا ہے قرآن مجید میں فرمایا تِلْقَلَيَّامُنُوْدَاوِلُحَا بَيْنَ النَّاسِ یہ دن ہیں جب کو ہم بلد پھیل کرتے رہتے ہیں لوگ کے مامے اگر ذرا سے آپ سوچیں غزوہِ بدر کے بعد پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئے اسلام کی تین سو تیرہ نے مار گیا ہے قرآنش کے ایک ہزار کو ستر مار گئے ستر کا قیدی بنا گئے پورے عرب دھاک اور غزوہِ اہد کے بعد ہوا نکل گئے ستر صحابہ شاہید ہو گئے حضور زخمی ہو گئے اور اتنا خون آپ کا بہگیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اپنی حالات میں اس کا اثر نہیں ہوگا انسانی قبیت پر آخر انسان انسان سے قبیت پر جو اثر ہوتا ہے اسی لیے مزینے کے جو وہ تھے یہودی وہ کھڑے ہوئے پہلے وہ سمجھتے تھے یہ تو بڑے زوردار لوگ ہیں عبداللہ ابن عبید بھی بدر کا ایمان نہیں لائے تھا وہ بہت جھوٹ نجید بدر کے بعد ایمان لائے کہ یہ طاقت مرد ہو گئے یہ کیونکہ وہ ایمان حقیقی ایمان کو اس میں نصیب نہیں ہوا لیکن بدر کے بعد کی فیضہ کیا تھی اور ہوتنے بعد کی فیضہ کیا تھی یہ باتیں جو ہیں یہ سوچ نہیں کی ہے بہت کم دیکھتی ہے کہ اس کا یقینا آپ اسی ذریعے میں اب میں عذاب کی خبریں جو دیکھا ہوں کیوں دیکھا آپ ایمان داری سے کہیے قرآن مجید کے اندر انذار پر زیادہ زور ہے یا تبشیر پر ہے انذار درو خیامت کے محاسمے سے اور جہنم کے عذاب سے درو اور دنیا میں عذاب جو آنے والا ہے اگر تم نے حضرت سول کی بات کو رکھ کر دیا یہ ہے جو بار 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 اب میں اس میں آپ کو ایک آیت تمہیں سنائی ہے سورہ شعرہ کی یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیل کو دیکھ نہ لے لیکن کوئشت یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے الفاظ تو غلط ثابت سکتا ہے وہ عذاب علیل تو آیا نہیں اور عرب تو اسلام لے آیا کل کتنے آدمی مرے ہوں گے قرآش کے یا غور ایک ہزار سے بکم نو سو کچھ ہو اب پور عرب اسلام لے آیا لیکن جو حالات تھے اور اس کے اندر جو ہے عذاب آ کر رہے گا لا يؤمنون حتی یروا العذاب العلیم فیراتینہم بغتتا سن رکھو وہ اچانک آئے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے آگا ہے عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہاں سے آگا ہے فیسورہ نام کی آیت میں نے آپ کو سنائی قل ہو القادر اَلَا يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ یا تمہیں دروہوں میں تقصیل کرتے اور تمہارے اور جو تمہیں ایک دوسرے کی جو طاقت کا مدہ چکھائے لڑو آپ اسی میں دست و غریبات ہو جاؤ اور اس میں اللہ کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے نہ آسمان سے کوئے عذاب بھیجنا پڑے آیا تمہیں اللہ کا شکر ہے اس خوف پر تو وہ عذاب نہیں آیا نہ تو آسمانی عذاب عمومی آیا نہ غمینی آیا اس حوارے سے دوچی جائے کہ یہ چیزیں بھی رہیں بلکہ اس لبن میں ایک آیت جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ قرآن مزید کی یہ دو آیتیں جو ہیں یہ سورہ انام کی آیات چھوڑی آلیس کے وارث تک وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَى عُمِمِ